اپنے شیمپو سے اگر بال اس طرح دھو لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے بالوں کا گرنا بند ہوں گا جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کے شیمپو میں کیمیکلز ہیں وہ رلیز ہو جائیں گے آپ کے بال تھک ان شائنی ہوں گے یہ سب اتنی گیرنٹی سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ خند میں یہ ٹپ یوز کرتی ہوں بہت ہی ایزی ٹپ ہے کوئی نئی چیز کوئی ریمیڈی آپ سے شیئر نہیں کروں گی صرف ایک ٹپ یہ کروں گی کہ آپ اپنے موجودہ شیمپو کو اگر اس طرح استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹرپل نہیں چار گناہ فائدے آپ کو اپنے ہی شیمپو سے ہونے والے ہیں اس ٹپ کے لیے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ادرک کا پیس ٹھیک ہے جو جنجر آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی والی ادرک کا آپ نے پیس لینا ہے اسے اچھے سے واش کرنے ہے واش کرنے کے بعد اس کو پیل آف کر لینا ہے یعنی کہ چھلکہ اتار لینا ہے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ہے یہ ایک انچ کا آپ نے اب کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں اسے کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے ڈائرکٹ اگر بتاؤں تو آپ نے جنجر لینا اور اسے پیس لینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے جب آپ کا پیسٹ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو آپ نے اس میں پان سے چھے چمچ پانی سادہ پانی جو پینے والا ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس پانی کو سٹرین کر لینا ہے بسکلی جو بھی ہمارا ادرہ کا ایکسٹریک تھا جنجر کا ایکسٹریک تھا وہ ہمارے پانی میں ریلیس ہو جائے گا اب آپ نے اس پانی کے اندر ایڈ کرنا ہے شیمپو جو آپ اپنے گھر پر اپنے باتھروم میں اس وقت رکھتے ہیں نا شیمپو وہی والا شیمپو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے شیمپو کی مقدار قوانٹری اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ آپ اپنے بالوں کے لیے یوز کرتے ہیں یہ آپ کے بالوں کے لیندھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ میں اورگینک شیمپو یوز کر رہی ہوں ویسے جو ہے بیسکلی میں اپنا بنایا ہوا شیمپو خود اپنے بالوں کے لیے استعمال کرتا ہوں لیکن سم ٹائمز جب وہ شیمپو ایویلیبل نہیں ہوتا تو میں اپنے شیمپو کو کیمیکل والے شیمپو کو اس طرح سے استعمال کرتی ہوں جس سے نہ صرف میرے شیمپو کو ڈبل گروتھ ملتی ہے میرے بال ہیلڈی ہوتے ہیں شائنی ہوتے ہیں لیکن یہ جو ونٹرز میں بار بار بالوں کو دھونا پڑتا ہے آئل آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈینٹروف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر میں اس شیمپو کو اس طرح سے استعمال کرتی ہوں تو آپ یقین کریں آپ ایک بار کے استعمال سے خود دیفرنس دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اب اس شیمپو کو جنجر والے پانی کے اندر اچھے سے مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد بالوں کی روٹ سے لے کر پوری لیندھ پر ایکولی اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے اور کم سے کم تیس سیکنڈ تک بالوں میں لکا رہنے دینا ہے ایک منٹ کے بعد مساج کرتے ہوئے اپنے بالوں کو واش آؤٹ کر دینا ہے اگر آپ صرف ایک بار اس ٹپ کو استعمال کرتے ہیں آپ یقین کریں آپ کو خود اپنے بالوں سے اور اس ٹپ سے پیار ہو جائے گا تو کون کون سی میری بہنے ہیں جو اس ٹپ کو استعمال کرنے والے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گی اور اس کے ریزارٹس ڈیفینیٹلی میرے سا شیئر کریں گی تاکہ جب آپ ریزارٹ میں ایسا شیئر کریں مجھے کونفیڈنس ہو کہ میری ٹپ آپ کے لئے بہت کام کرتی ہے کیونکہ جو جیس میرے لئے کام کرتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لئے بھی ویسی ہی ورک کرے گی تو ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تاکہ مجھے کونفیڈنس ہو کہ میری ٹپ میری بہنیں یوز کر کے بہت خوش ہونے والی ہیں اور آج کی ویڈیو ان کو کیسی لگی ہے یہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے تو خوش رہیے گا سردیا کو انچوائی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی